امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو امیون اس کی جمع ہے رسول اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے اس لیے کہ رسول اللہ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتَعَبْدَ الی آخری الآیہ کہ آپ اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کی شبہ کی کنجائش ہو جاتی رسول اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے ہم امی اور انپر لوگ ہیں نہ لکھنا جانے نہ حساب مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا اتنا پہلی بار تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو تین بار نیچے کی طرف جھکایا یعنی تیس دن کا اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کر لیا یعنی انتیس دن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انپڑوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں انپڑ آدمی کو ماں کی طرف منصوب کیا گیا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تزدیر کی تھی نہ کسی کتاب کو مانا تھا اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف دوسرا یہ کہ اس قول کی سنت ٹھیک نہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے